یہ تو آپ نے کئی طرح کے پراتھے کھائے ہوں گے لیکن گےہوں کے آٹے کا مسالے دار پراتھا وہ بھی اتنا زیادہ ٹیسٹی اور کرکرا آج تک نہیں کھایا ہوگا تو اس ریسپی کو ضرور دیکھیں اور ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے یہ ناشتہ ایسا ہے جسے جو بھی کھائے گا وہ اس کا فین ہو جائے گا تو اسلام علیکم ویلکم تو مائی چینل کیچن کی دنیا یہ جو مسالے دار اچھا پراتھا ہے وہ بھی گےہوں کے آٹے کا یہ بہت ہی ہیلڈی آپشن ہے صبح کے برکفرس کے لیے تو اس ریسپی کو پورا ضرور دیکھیں ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور اسے فیملی اینڈ فرنس کے ساتھ شیئر بھی کیجئے تو بس ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں جس کے لیے میں نے یہاں پر ایک کپ آٹا لیا ہے وہ بھی گےہوں کا اس میں ہم ڈال دیتے ہیں ہاف ٹی سپون کے قریب نمک اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک کوٹر ٹی سپون کے قریب ہی اجوائن اجوائن ڈالنے سے جو پراتھا ہے اس کا ٹیسٹ کافی اچھا ہے گا اس کے بعد اس میں میں نے ڈال ہے کسوری میتھی کسوری میتھی بھی جو ہمارے پراتھی کی فلیور کو کافی زیادہ انہینس کر دے گی اور اس کے بعد ہم ان سارے ڈرائی انگریڈیونز کو اچھے سے ملا لیں گے اچھے سا مکس دے رہیں گے اور پھر اب ہم اس میں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کر اس کا ایک سوفٹ سا اور دو تیار کر لیں گے جو کہ بہت زیادہ کڑک بھی نہیں ہونا چاہیے اور بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں ہونا چاہیے تو پانی آپ اکھٹا مٹ ڈالیے گا پانی تھوڑا تھوڑا ہی ڈال کے ہم اس آٹے کو اچھے سے گنت لیں گے اور یہ جو پراتھا ہے نا یہ میدے کے آٹے سے بھی کئی زیادہ کئی گنا زیادہ اچھا بن کے تیار ہوتا ہے یہ پراتھا کافی کرکورا بنتا ہے آپ ایک بار اس پراتھے کو بنا لیں گے نا تو سب اس کے فین ہو جانے والے ہیں آپ ڈیلی اس کو بنائیں گے صبح کے ناشتے میں یا فرسام کی چائے کے ساتھ سب کے ساتھ یہ پراتھا بہت زیادہ ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں تو دیکھیں ہمارا جو آٹھا ہے یہ گند گیا ہے ہم نے اس سے اچھے سے ملا لیا ہے اب اس میں ہم اوپر سے ایک ٹی سپون کے قریب آئل ڈال دیں گے آئل ڈال کے ہم آٹھے کو اچھے سے ملیں گے ایزا کرنے سے جو ہمارا آٹھا ہے یہ اچھے سے گند بھی جاتا ہے اور ہمارے جو پراتھے ہیں وہ کافی صوف اور کھرکھرے بن کے تیار ہوتے ہیں تو دیکھیں ہم نے اچھے سے تیل کو اس میں ملا لیا ہے اور دیکھیں ہمارا جو آٹھا ہے یہ اکتب پورفیکٹ تیار ہے اب اس کو ہم دس نٹ کا ریسٹ دیں گے اب ہم چلتے ہیں اپنے پراتھے کے لیے تیکھا اور چٹ پٹا سا مسالہ تیار کرنے تو مسالہ تیار کرنے کے لیے میں نے یہاں پر ایک برتن لے لیا ہے جس میں اب ہم سارے مسالے ایٹ کریں گے سب سے پہلے میں نے یہاں پر ہاف ٹی سپون لیا ہے بھونے ہوئے جیرے کا پاوڈر اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ہاف ٹی سپون ہلدی اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ایک ٹی سپون آمچور پاوڈر یعنی کی کھٹائی کھٹائی ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون بھر کے لال مرچ پاوڈر اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے ایک ٹی سپون گرم مسالے کا پاوڈر اس کے بعد میں نے اس میں ڈالا ہے دل ٹی سپون بھنے ہوئے دھنیا کا پاودر اس کے بعد اس میں جائے گا نمک اس میں میں نے ڈالا ہے دھنیا پتہ اور دھنیا پتہ ڈال کر ہم اسے اچھے سے ملا لیتے ہیں ایک اچھا سا مکس دے لیتے ہیں اس کے بعد ہم اس میں کچھ مسالے اور ایڈ کریں گے یہ جو مسالہ ہے یہ بہت زیادہ ٹیسٹی بنتا ہے سب سے پہلے اس میں جائے گا کالا نمک اس کے بعد اس میں جائے گا چاٹ مسالہ کالا نمک اور چاٹ مسالہ جو اس مسالے کے مکس کو بہت زیادہ انہینس کرے گا اور یہ بہت ٹیسٹی بن کے تیار ہوگا اس کے بعد ہم نے اس میں ڈال دیا ہے کچن کینگ مسالہ یہ بھی کافی ٹیسٹی سا لگتا ہے اس پراتھے میں تو بس ہم نے ان ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر کے سائٹ کر لیا اس کے بعد دیکھیں ہمارے ڈو کو ریسٹ کرتے ہوئے دس منٹ ہو چکے ہیں اب اس سے ہم لوئیاں بنا لیں گے آپ اس سے میڈیم سائز کی لوئیاں بنا سکتے یا آپ کو جتنا بڑا پراتھا بنانا ہے اس حساب سے آپ اس کی لوئیاں بنا لیجی اور دیکھیں نہ تو ہم نے اس میں کسی آئل کا استعمال کیا ہے نہ ہی کسی سوکھے آٹے کا اور کتنی آرام سے ہماری جو لوئیاں ہیں بن کے تیار ہو گئیں تو بس اب یہاں پر میں نے تھوڑا سا سوکھا آٹا ڈسٹ کیا ہے اسے بیلنے کے لیے آپ چاہیں تو اس سے آئل سے بھی بیل سکتے ہیں لیکن میں نے یہاں پر تھوڑا سا سوکھا آٹا لیا ہے اسے بیلنے کے لیے اب اسے ہم اچھے سے بیل لیں گے اور اسے ہم کافی پتلا بیلیں گے پتلا سا اس کو چاروں طرف سے ہم بیل لیتے دیکھیں ہم نے اسے کافی پتلا سا اور لمبا سا بیل لیا ہے اور اب اسے بیلنے کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون کے قریب آئل آپ چاہیں تو اس میں گھی کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن میں نے آج اس پراتے میں آئل کا استعمال کیا ہے ہاں پر میں نے ریفائنڈ آئل کا اپنے مسالے کی لیئر یہاں پر آپ مسالے کو خوب اچھے سے بھر کے لگائیے گا جب ہی تو پراتے کا ٹیسٹ کافی اچھا آئے گا تو دیکھیں میں نے خوب سارا مسالہ اس میں ایڈ کر دیا ہے جہاں جہاں پر خالی جگہ دکھ رہی اس سب طرف اچھے سے مسالے کو ڈال دیجئے اس کے بعد ہم اسے اس طرح سے فول کریں گے ہم اسے پیپر فین کی طرف فول کریں گے اس طرح سے پراتے کو جب ہم فول کریں گے تو اس میں کافی اچھی سی لیئر بن کے آئے گی اور جو پراتہ ہے وہ کافی لیئر والا بن کے تیار ہوگا آپ کو بہت ایزی طریقہ بتا رہی ہوں لچھے پراتے کو بنانے کا اس طریقے سے اگر آپ لچھا پراتہ بنائیں گے تو آپ کا لچھا پراتہ بلکل پرفیکٹ بنے گا اور اس کا ٹیسٹ تو یار بہت زیادہ اچھا آتا ہے دیکھیں ہم نے اس کو اس طرح سے فول کر کے موڑ کے اس کا جو لاسٹ والا پارٹ ہے اسے ہم بیچ میں اس کا جو اینڈ ہے اس کے پیچ میں لگا کے اس کو تیار کر لیں گے دیکھیں ہمارا جو پیڑا ہے یہ بن کے تیار ہو گیا ہے اسی طرح میں آپ کو ایک اور دکھاتے ہوں یہاں پر میں نے پھر سے دوسری روٹی بیل لیئے پراتے کی اس کے بعد اس کے اوپر مسالہ سپرنکل کیا ہے اوائل ڈال کر اور بس اب اسے ہم پھر سے اسی طرح آپ ایک بار پھر سے دیکھ لیجئے کہ ہم اسے کس طرح سے فول کر رہے ہیں بس ہمیں اسے پیپر فین کی طرح ہی فول کرنا ہے یہ بہت ہی ایزی وے ہے لچے پراتے کو بنانے کا اور بس پریس کرتے کرتے اس طرح سے آپ ساری لیئرز کو کلک کر کے آپ اس میں اچھے سے جوڑ دیجئے اور جوڑنے کے بعد اس کو ایک راؤنڈ شیف دینا ہے جو اس کا اینڈ ہے سینٹر میں لے جا کے ہم اسے پریس کر دیں گے بس ہمارے جو لچے پراتے کی پیڑے ہیں یہ بن کے تیار ہیں اب پھر سے میں سرفیس پہ تھوڑا سا سوکھا میدہ ڈسٹ کروں گے اس کے بعد ہم اسے اچھے سے بیل لیں گے یہاں پر جو میں پراتہ بیلوں گی یہ کافی پتلا بیلوں گی تب ہی تو جو ہمارا پراتہ ہے یہ بہت ہی کرسپی اور کرکورا بن کے تیار ہوگا اور دیکھیں ہماری جو لیئر ہیں یہ کتنی بڑیہ نکل کر آئی ہیں دیکھیں کتنا بڑیہ پراتہ بل کے تیار ہوا ہے اسی طرح ہم اپنے سارے پراتہے تیار کرلیں گے اس کے بعد ہم یہاں پر ایک توا گرم کرتے ہیں تاوی کو ہم نے لو ٹو میڈیم فلم پر گرم کیا اسے اچھی سے گرم کرلیں گے اس کے بعد ہم اس میں پراتہ ڈال دیں گے پراتہ ڈال کے ہم اسے اچھے سے سیکھیں گے یہاں پر ہم اسے لو ٹو میڈیم فلم پر اس لیے سیکھ رہے ہیں جس سے ہمارا جو پراتہ ہے یہ کرسپی اور کرکورا بنے گا اور اس کی ساری لیئرز بڑی ہسی نکل کر آئیں گی دیکھیں ہم نے ایک سے دو منٹ بعد اسے پلٹ دیا ہے اور پلٹنے کے بعد ہم اس میں ایک ٹی سپون سے تھوڑا سا زیادہ آئل ڈال دیتے ہیں اور آئل ڈال کر اب ہم اسے سپیچولا کی ہیلپ سے دبا دبا کے اچھے سے اُلٹ پلٹ کر سیکیں گے تھاکہ ہمارا جو پراتھا ہے یہ بہت ہی کرسپی اور کرکرا بنے اور اس کی ساری لیئرز نکل کے آئیں دیکھیں اس کی لیئرز ابھی سے کھل رہی ہیں اور دیکھیں کتنا مزیدار پراتھا بن کے تیار ہو رہا ہے وہ بھی بہت ہی کم سمیمے اور دیکھیں ہم نے اسے اُلٹ پلٹ کر کے تین سے چار منٹ تک اچھے سے سیکھ لیا ہے اس کے ساری لیئرز اپنی آپ ہی کھلنے لگی ہیں اور دیکھیں ہمارا جو پراتھا ہے یہ تین سے چار منٹ میں بڑی ہسا سکھ کے تیار ہو گیا ہے اسی طرح ہم باقی پراتھے بھی سیکھ لیں گے اور دیکھیں ہمارے سارے پراتھے تیار ہو چکے ہیں اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا بٹر ڈال آئے اور بٹر ڈال کے دیکھیں کتنا کرسپی بنائے نا ہمارا پراتھا یہ دیکھیں آپ اس کی آواز سن سکتے ہیں یہ پراتھا بہت زیادہ خستہ اور کرکورہ بن کے تیار ہوا ہے آ رہا ہے نا دیکھتے ہی موں میں پانی تو بس دیر کس بات کی بنائیے اس ریسپی کو ترند اور کھلائیے بچوں کو یا گھر پر بڑوں کو سب کو یہ کافی پسند آئے گا جب پھر آپ بنا کے رکھیں گے سب ایک بار میں ہی اس کو چٹ کر جائیں گے تو جب بھی بنانا اس پراتھے کو کافی سارے بنانا تب ہی تو مزا آئے گا نا کھانے کا تو ویڈیو کو پورا دیکھا کرئے تب ہی آپ کو رسپی سمجھ میں آئے گی اور اگر چینل پر نئے ہیں تو پلیز میری آپ سے ہمبل ریکوٹس ہے کہ چینل کو سبسکرائب کے بھی نہ مجھ جائیے گا اور میں ملتی ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں تب تک کہ اللہ حافظ اپنا خیال